یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اندر بھڑ دیا اس پاکٹ میں آلو اور یہاں میں نے سائیڈ میں اس کے اس طریقے سے پانی لگا دیا ہے پانی لے رہی ہوں میں یہاں سے اور یہ چاروں طرف اس کے پانی پانی لگا کے میں نے اور اس طریقے سے یوں رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے یوں ایم سوری میرا کیمرہ بہر بہر ہل ہے کیونکہ میں یہ خاص سے کام کر رہی ہوں ورنہ میرا بیٹا پکڑ لیتا ہے الحمدللہ لیکن یہ دیکھئے یہ آپ کو ایک طریقے سے یہ دبانا ہے یوں جب آپ ہوں دبائیں گے تو یہ آپ کا بہترین یہ دیکھیں سموسہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں ایک دفعہ اور آپ کو بتا دیتی ہوں کر کے یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے ایسے کر کے رکھنی ہے آپ نے یوں ایسے اور اس کے یہ جو جگہ ہے یہاں پانی لگانا ہے یہ جگہ اور اس کو آپ نے ایسے کر کے ایسے مولنا ہے یوں ایسے کہ یہ جو چیز ہے یہ بند ہو جائے لازمی اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کے آپ نے اندر جیسے ایسے یہ ایسے اور اس کو یوں ایسے دبانا ہے یوں تو یہ ایک پوکٹ سی تیار ہو جائے گی اس کے اندر آپ امیزہ بھڑ سکیں گے پوکٹ آپ نے بنا لی ہے اس طریقے سے آپ کا بہت ہی پیارا ساموسہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ سارے بنا کے میں آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے چند ساموسے آپ کو یہ بنا لیا ہے آپ لوگ کے لیے اور میں اس کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس کے جو یہ فرائے پین ہے اس میں آپ کوشش کریے گا آئل ڈال کر اس کو بہت دیز گرم نہیں کیجئے گا اگر آپ نے اس کو تیز آنچ پر ڈال دیا تو یہ ہو جائیں گے آپ کے خراب منس کے یا آپ کے اندر سے کچھے اس کی پرت کچھی رہ جائے گی اور یہ بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے بلکہ جیل جائیں گے آپ اس طریقے سے فرائے کریں جیجیے گا جس سے میں بتا رہی ہوں آپ کو ایس طریقے سے اور یہ بلکل لو آنچ پر یہ پک لیں گے اس کو زیادہ تیز نہیں کیجئے گا یہ ہلکے لکے فرائے ہوں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو فرائے کا طریقہ یہ دیکھئے گا یہ ہلکے لکے اس میں ببلس آ رہے ہیں اور بلکل اس ہی آنچ پر آپ نے تیار رکھنا ہے اس کو اس کو پکانا اس کو فرائے کرنا ہے اور اب یہ ایک ہی سائٹ سے ہو رہے ہیں اس کو آپ پلٹیے گا نہیں ہے اپنے آپ پر لٹ جائیں بلکلک ہے یہ ایسے پکانا ہے اس کو بلکل لو آنچ سے ہلکا اس کو بڑھا دیں میڈیم بھی نہیں چلے آئے پھر اس کو ہم جب تک بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرے تھوڑے تھوڑے گولڈن ہونے شروع ہوئے ہیں یہ میں تھوڑھوڑھوڑھوڑا ہے لو فلم بھی کرا ہے یہاں ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اُتنا آپ کی ہلکی آنچ رہے گی اُتنے بہترین اندر سے فرائی ہوں گے اور اس کوڑھوڑا ایک آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ دیکھئے اس میں ببل آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی پڑھ پر تو یہ پیچان ہوتی ہے کہ آپ کے سموسے بہت دیکھ کرارے اور کرسپی بنیں گے سب سے کھائیں گے اگر آپ آئل ڈالیں گے تو آپ کی کرسپی بنیں گے ویسے تو بہت سے لوگ اوائل نہیں ڈالتے ہیں گھی ڈال کے بناتے ہیں لیکن میں آئل ہی ڈالتی ہوں آئل سے اس کی کرسپنس ہے یہ برقرار رہتی ہے اور جو گھی ہوتا ہے اس میں یہ خستہ بنتا ہے توٹ جاتے ہیں جیسے ارام سے اس میں بھی بہت سے لوگ بناتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں اور تلتے بھی اس میں لیکن میں ہی ہرک کی اسیو کی وجہ سے اوائل میں ہی تلتی ہوں اور اوائل ہی بناتی ہوں ایک وجہ ہی کرسپی بنتے ہیں اس کو گولڈن ہونے تک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویسے ہو رہا ہے ہستہ ہستہ کیونکہ میں نے ہلکی اس کی آنچ جو لو سے بڑھائی ہے پہلے تو آپ اس کو اس پہ ہی رکھئے گا لو پری یہ دیکھئے میرے گولڈن فرائی ہو گئے اور بہت بہت بریم یہ گولڈن فرائی ہو گئے ہیں میرے بس میں اس کو ایک منٹ اور فرائی کر کے اس کو انشاءاللہ نکالوں گی یہ دیکھئے ٹوڑے سے بس اور کروں گی یہ بہت کرسپی بنے ہیں بہت ہی بہترین بنے ہیں یہ چائے کے ساتھ تو بہت مزیدے لگتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس پیٹی شوٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ویورز یہ میں نے سمو سے تیار کر لی ہیں بہت بہت کرسپی کی پٹ سے آپ کو لگ رہا ہوگا بہت کرسپی بنے بہت آلا بنے اس کی ایک میں نے ڈپ تیار کی ہے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے کیچپ لیا ہے دو وان ان ہاف ٹیبل سپون میں نے میونیز لی ہے اور تھوڑی سی اس میں بس میں نے یہ ریٹ چیری پاورڈر ڈالی ہے کر ریٹ نہیں ڈالتے تو بلیک ڈالنے اور اس کو ہی ملالیں ایک یہ ڈپ ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ گرین رائتہ بنتا ہے وہ بھی بہت تیسٹی بنتا ہے اس طرح سے ڈپ تیار ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی پلیز مجھے یہ ریسپی ٹرائ کر کے میری ریسپی کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اور آگے اپنی فیملی فرنڈز میں بھی مجھے شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی تک میں حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ